موسیقی آج بھارت پاکستان کی ناپاک حرکتوں کا ایک پرمنٹ سولوسن چاہتا ہے جس طریقے سے آتنک وادی گھات لگا کر ہمارے سینکوں پر حملہ کرتے ہیں ہم ایک لمبے سمیہ سے سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہجاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سینک سہید ہو چکے ہیں نہ جانے کتنی ماں کے لال سہید ہو چکے ہیں نہ جانے کتنی بہنوں کے بھائی چلے گئے لیکن اس کا ایک پرمنٹ سولوسن کیا ہو سکتا ہے آج کچھ لوگ میرے ساتھ میں چکت تک ورگ سے ہیں انہی سے جاننے کی کوشش کروں گا نام جاننا چاہوں گا سنیل جی جو پاکستان کی ناپاک حرکتیں ہوتی رہتی ہیں اس سے کتنے ویتیت ہیں دکھی ہیں پورا دیس بتیت ہے اس چیز سے ایسی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ایک کومن سب دھو گئے یہ ایک کومن باتیں ہو گئے نہیں ہونی چاہیے سب چاہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو رہی ہیں لگاتار کیا کچھ ایک پرمنٹ سولوسن ہو سکتا ہے پرمنٹ سولوسن کیا ہو سکتا ہے یہ تو سورچھے ایجنسیوں کو تیہ کرنا ہے سورچھے ایجنسیوں کو تیہ کرنا ہے لیکن ایک عام ناغری کھولے کے ناتے بھارت سرکار سے کیا کہنا چاہیں گے کہاں کمی مانتے ہیں ہمیں دکت ان سے اتنی نہیں ہے ہمیں دکت ان سے ہے جو ان کو بلا رہے ہیں اپنوں کو مر بانے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو شک ہے کہ اس میں پولٹیکل لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے اس وجہ سے اس طرح کی وارداتوں کو ایک طرح سے جو دکھائی دیتا ہے وہ پولٹیکل لوگوں کی وجہ سے ان کی کمی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ راجنیتک باتیں ہیں یہ کہ نہیں ہیں لیکن ہاں جو آتنکبادی کو سپورٹ کرتا ہے وہ بھی آتنکبادی ہی ہے اور آتنکبادی نہ پولٹیکل ہوتا ہے نہ ساماجک ہوتا ہے وہ الگ آتنکبادی آتنکبادی ہی ہوتا ہے بھارت سرکار کی گتویدیاں اب نیرنتر بڑھ رہی ہیں چاہے پاکستان کو آرثک روپ سے توڑنے کی ہو چاہے اس پر سرجیکل سٹرائک کو لے کر ہو ایک طرح سے جو بھارت کی مانگ ہے آج پاکستان اس طرح سے حرکت کرتا آیا ہے اور پاکستان میں پنپ رہے آتنک کی سنگٹھن جس طرح سے سینکوں کو ہمارے دھوکے سے مارتے رہے ہیں اس کے لیے کیا کچھ پرماننٹ ایسا ہونا چاہیے یہ بارداتیں نہیں ہوں جیسا کہ امریکہ نے خود پہ ہوئے حملے کے جباب دیا تھا کسی لیے دیا تھا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ید آگے سے سورچہ ایجنسیاں اس کا دھیان رکھیں گے اور ید ایسی گتویدیاں پھر ہوتی ہیں تو اس کا بھی جباب دیا جائے گا جیسا کہ ہم نے اوری میں دیا تھا ہمیں دیکھت اس سے نہیں ہے لیکن کچھ ایک سرکار کو اور ایجنسیوں کو تو اتنا دھیان رکھنا پڑے گا کہ اپنے یہاں کے جو لوگوں ان کو پناہ دیتے ہیں ان کے ساتھ کروڑتا سے بیوار کرنا پڑے گا اوسامہ بن لادن نے ایک حملہ کیا امریکہ نے ترند اس کا بدلہ لیا اور اوسامہ کا آستیتو ہی مٹا دیا کچھ ایسا چاہتے ہیں جی ایسا ہی چاہتے ہیں اور ایسا ایجنسی کریں گی سینا کرے گی اور بھی میرے ساتھ میں ہے جی نام جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کتنے ویتط ہیں چوالی سینک اپنے شہید ہوئے اس کے بعد بھی اور بھی شہید ہوئے سنتے آتے ہیں جو پاکستانی سنگٹھن ہیں جو آتنکوادی سنگٹھن ہیں جو پاکستان ان کو پہا دیتا ہے ان کے لئے ہمارے شہید سینکوں کے لئے اور ان آتنکوادی سنگٹھنوں کے لئے سب سے پہلے تو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کو میں سل agonyٹ کرنا چاہوں گا ہر گندگی اپنے گھر میں ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم ابھی دیکھیں آج کی ہم نے نیوچ پڑھی ہے کہ سری نگر کے لال چوک پر ہمارا ترنگا نہیں لہرانے دیا گیا ہے تو جب سری نگر کے لوگ ہمارے ساتھ ایسا بیوار کر رہے ہیں وہ ہمارے انڈیا کو اپنا دیز نہیں مانتے یا وہ پاکستان کو بھی نہیں تو پھر ہم کیوں نہیں ان پر ایکشن لیتے ہیں اگر ہم ان پر ایکشن بھی لیں گے ہمارے اگر وہاں سینہ بھی اگر تینات کر دی جائے گی اس تعداد سے کہ وہ ہم پر آپ نے دیکھا وہ پتھر واجی کرنے لگتے ہیں آئے دن تو ساید ہے ہم لوگ ان پر حابی ہو سکتے ہیں اور یہ پناہ جو دے رہے ہیں وہ لوگ ہم وہ بھی سمال سکتے ہیں کہ کہاں سے کیا گندگی فیلائی جا رہی ہے جو سہرنپور میں بھی کل دو آتنگوادی پکڑے گئے تو کہاں کم ہی مانتے ہیں کس طریقے سے یہ اپنا ایک پورا ایجنڈا لے کے آتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں یہاں پورا ایک طرح سے اس طرح کی گتویدیوں کو انجام دیتے ہیں بہت اچھا آپ نے جواب کیا ہم سے کہ یہی میں سوچ رہا تھا کہ ہوتا کیا ہے کہ آج ہم نے پکڑ لیا تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی دو آتنگوادی ہم نے وہاں پکڑ لیا ہے کہ اس کی خبر ہمیں دو دن پہلے مل چکی تھی مگر جب خبر ملی تھی اس حادثے کی بھی خبر ہو رہی تھی کہ اتنا آڈیاکس ہمارے دیس میں آئے گا تو ایکشن کیوں نہیں لیا ہے جو صحیح طریقے سے جو ہمارے یہاں پہ یہ پتا کرتی ہیں کہ بھائی کیا ایجنسی وغیرہ جب ہمیں پتا ہوتا ہے دو دن پہلے تو پھر ہم ان پر کیوں نہیں بات کرتے ہیں یا ان پر کیوں سابدانی نہیں برتی جاتی جب ہاتھ سے ہو جاتے ہیں تب سامنے آتی ہے کہ صاحب یہ دو دن پہلے کی خبر تھی کہ یہ تھا بھلا ہم لوگوں کو کھانا کھانا یاد رہتا ہے جو ہمارے لیے دیس کے بورڈر پر لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں نگلیٹ کر دیتے ہیں آج سے دس سال پہلے کی اور بتا رہا ہوں میں خبر کہ اس سمیں میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک جوان کی بوڈی آئی تھی ہمارے مورچری میں تو اس میں بتاتے ہیں کاریب چالیس جوان اس سمیں بھی جو ہے سہی دوئے تھے یہ حاصل مجھے یاد نہیں آرہا کہ کہاں گا تھا اس میں ان کا ہی ایک کوئی ادھکاری انبول تھا اس میں وہ چائے پینے کے لیے ہٹائے اتنے میں پوری گاڑی اڑا دی گئی تو ایسا نہیں کہ ان ساری بارداتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی جوڑا ہوگا سارے ہمیں لوگ ہیں کہیں نہ کہیں اپنے لوگوں میں سے بھی اس طرح کی گتویدیوں کو کئی نہ کئی بڑھاوا دیتے ہیں اس لیے یہ اس طرح کی گتویدیاں اب آپ کو بھروسہ ہے کہ بھارت کی جو سرکار ہے وہ اس پر ایکسن لے گی اور ایک کامیاب ایکسن لے گی ایسا جو ہمارے پردھان منتری ہیں اس سمیں کافی جمعیدھار اور کافی سلجے ہوئے اور بہت ہی ابھی کل ہی ان کو بیدیش سے ایک سانتی پرسکار سے نوازہ گیا ہے تو یہ ہماری بہت اچھی بات ہے لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے ہمارے دیس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں کیا ایکسن لیں گے جو کریں گے وہ اچھا ہی ہوگا آرثک روپ سے جس طریقے سے پاکستان کو کمجور کرنے کی بات رہی ہے چاہے وہ اس کا ہکا پانی بند کرنے کی بات رہی ہے تو وہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر بیتی کو ختم کرنا ہے تو ان چیزوں کو بھی عمل میں لانا ہوگا تو کتنا بہتر رہے گا یہ بہتر ہے اور پردان منتری جی اس بارے میں کام کر رہے ہیں اچھا اور آگے بھی کریں گے اور بھارت کا کوئی بھی پردان منتری ہو یہ کرے گا کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو وہ یہ کرے گا لیکن ہمیں ابھی کچھ سمیں پہلے سنوے آئی تھی ہے کہ بی ایس ایپ کے جوان کو گرفتار کیا گیا تھا ابھی یہ گھٹنا کے بعد اس کے ساتھ کیا کریں گے اس کے ساتھ تو ہماری سورچہ ایجنسیوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے بی ایس ایپ کا جوان کیوں کیوں گرفتار کیا گیا تھا کیا جانکاری ہے جاسوسی کے معاملے آپ کا آپ کا نام جاننا چاہوں رنویر شن رنویر جی کتنے دکھی ہیں آپ کتنے پریشان ہیں خاص کر کے جو ہمارے چوالی سینک سہید ہوئے اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہی ہیں یہ گھٹنائیں کتنا پریشان کرتے ہیں یہ بہت پریشان کرتے ہیں میں تو پری پردھان منتری سے یہ کہوں گا کہ اس مسئلے کو جل سے جل سلجائیں پاکستان کا پانی بند کر دیں اور نواز کوئی مال لیں اور نہیں انڈیا سے تھے بلکل کئی نہ کئی سب لوگوں کی یہی مانگ ہے جو اس طرح کی گھٹنائیں جب ہوتی ہیں تو خود اپنے لوگ بھی اس میں سامل ہوتے ہیں اگر اپنے لوگ سامل نہیں ہے تو اس طرح کی گھٹنائیں کو انجام وہ ویکتی نہیں دے سکتے ہیں اور دوسری مانگ یہ بھی ہے کہ پردھان منتری پاکستان کا پورا ہکہ پانی بند کر دیں جسے کہ یہ جو ہے آردھک روپ سے بھی ختم ہو اور اس طرح کی بارداتوں میں جو ایک طرح سے آردھک روپ سے آتنک وادیوں کو سپورٹ ملتا ہے وہ ان کو نہ مل پائے کیمرنگ پیچھے آرین بھگیل میں کرتار سنگ بھگیل آردھ نیوز